موسیقی یسو مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بھین آپ لوگوں کو یاد ہوں گا کہ گیس و وقت ہم رومیوں کے نام پولوس رسول کا خط باپ گیارہ اور اس کی آیت تین تیس سے چھتیس تک قور کرے تھے اور اس کے بعد باپ بارہ اٹھائے تھے اور اس کے پہلے آٹھ آیتوں پہ غور کرے تھے تو پیارے بھائی اور بھین اب ہم کلام شروع کریں گے یعنی کہ نیا حصہ اور پڑھیں گے رومیوں کے نام پولوس رسول کا خط باپ بارہ اور اس کی آیت نو یا پولوس بلتے ہیں محبت بیریا ہو بدی سے نفرت رکھو نیکی سے لپٹر ہو تو یہاں پولوس بلتے ہیں محبت بیریا ہو یعنی کہ اندر سے ایک اور اور باہر سے ایک اور پیارے بھائی اور بھین اپنے دوست کے پیٹ پہ تھپک کے وہ بات مت بولو جس بات کا آپ مطلب نہیں رکھتے ہیں دوسری بات جو پولوسیاں بلتے ہیں وہ ہے بدی سے نفرت رکھو یعنی کہ وہ باتوں سے چڑھو جو شرارت کی باتیں ہیں اگر آپ کلسیا میں کچھ غلط بات دیکھتے ہیں تو وہ غلط بات کو بڑے بزرگوں کے سامنے رکھو اگر آپ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے جماعت میں شامل ہوں گے اور آپ دیکھتے ہیں جماعت کے لوگاں کچھ ایسے کاما کر رہے ہیں جس میں ایمانداری نہیں ہے تو آپ اس وقت سچا کے لئے کھڑے ہونا چاہیے آج بیمانی جو چل رہی ہے اس کے وجہ سے کئی کلسیاں آج مصیبت میں آ جاری ہیں ہم کو کلسیاں میں ایسے عورتیں اور مردوں کی ضرورت ہے جو بدی کے خلاف اپنی آواز اٹھاتے ہیں یہ ہوگا اب تسری بات جو پولوسیاں بولتے ہیں وہ ہے نیکی سے لپٹے رہو نیکی سے لپٹے رہو کا مطلب ہے کہ ہمیشہ نیک کاما کرنا ہمیشہ نیک کاما کرنے کی دل میں خواہش رکھنا تو یہاں پولوس بولتے ہیں محبت بیریہ ہو بدی سے نفرت رکھو نیکی سے لپٹے رہو تو پیارے بھائی اور بھین ہم محبت اپری طور سے جاتانا اچھی تریخص سے سکھ لیں ہیں ہے نا ہم جو ہیں لوگوں کے سامنے ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ ہم رحمی کے ساتھ بات کر رہے ہیں یا پھر ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ ہم کسی کو دکھ نئے پہنچا رہے ہیں یا پھر ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ان میں دلچسپی لے رہے ہیں جبکہ یہ سارے باتیں اپری طور سے ہیں لیکن پیارے بھائی اور بھین خدا چاہتا ہے کہ ہم سچی محبت کریں سچی محبت کرنے کے لیے زور اور محنت داننے کی ضرورت ہے یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھے بننے کے لیے دوسروں کی مدد کرنا اور دوسروں کو اچھے بنانے کے لیے ہم کو وقت نکالنے کی ضرورت ہے ہم کو پیسہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ذاتی طور سے لوگوں میں دلچسپی لینے کی ضرورت ہے تو پیارے بھائی اور بھین وہ لوگوں کی تلاش کرو جن کو آپ کی محبت کی ضرورت ہے اور آپ ان سے اپنی محبت جتاؤ اب ہم آیت دس اور گیارہ پڑھیں گے یہاں پولوس بولتے ہیں برادارانہ محبت سے آپس میں ایک دوسرے کو پیار کرو عزت کے روح سے ایک دوسرے کو بہتر سمجھو کوشش میں سستی نہ کرو روحانی جوش میں بھرے رہو خداون کی خدمت کرتے رہو پیارے بھائی اور بھین یہ کتنے زبردست باتیں ہیں پولوسیاں بولتے ہیں کہ برادارانہ محبت سے آپس میں ایک دوسرے کو پیار کرو مثال کے طور پہ تین لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہیں اس میں سے دو لوگ جڑا بھائی ہیں ایک مسیحی ہے اور دوسرا نہیں ہے یہ دونوں کے ساتھ جو بیٹھا ہے انہیں افریخہ کا ہے لیکن وہ مسیحی ہے اس کا رہنے کا طور طریقہ اس کی زبان یہ دونوں سے بلکل الگ ہے اس کے چمڑے کا رنگ بلکل الگ ہے مگر یہ آدمی مسیحی کو اپنے مونچی کے حیثیت سے خبول کرا ہے تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو یہ جڑوہ میں جو مسیحی ہے اس کا رشتہ اپنے بھائی سے بھی یہ افریخہ کے آدمی سے زیادہ خریب ہے کیونکہ جڑوہ میں اور یہ آفریخہ کا آدمی یسو مسیح پہ ایمان رکھتے ہیں میرے بھائی آپ کا برطوف اس آدمی یا عورت کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے جو یسو مسیح پہ ایمان رکھتے ہیں کیونکہ آپ کو ہمیشہ کے لیے ایک دوسروں کے ساتھ جنت میں زندگی گزارنا ہے اس کے بعد پولوس بلتے ہیں عزت کے روح سے ایک دوسرے کو بہتر سمجھو تو ایمان رکھنے والے جب ایک دوسروں کے ساتھ اٹھتے بڑھتے ہیں تو بھوتیچ خریب سے ایک دوسروں کو جاننا ضروری ہے اور سمجھنا بہت ضروری ہے اس کے بعد پولوس بلتے ہیں کوشش میں سستی نہ کرو یعنی کہ ہمارے ہاتھوں میں جو کام سوپا گیا ہے اس کو پورا کرنے کے لئے سست نہیں ہو جانا چاہیے کئی رکاوٹیں ہمارے سامنے آئیں گی مگر وہ رکاوٹوں کی پروانے کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے زیادہ تر ہم دیکھیں گے کہ جب لوگوں کے سامنے رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں تو کام میں آگے بڑھنے سے سست ہو جاتے ہیں مگر پولوس ساف ساف ہم بتاتے ہیں کہ ہم ہماری کوشش جاری رکھنا چاہیے اور ہماری کوشش میں سست بننا نہیں چاہیے آگے پولوس بولتے ہیں روحانی جوش میں بھرے رہو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پولوس جب یہ بولتے ہیں کہ روحانی جوش میں بھرے رہو تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ روحانی باتوں میں ہم خائم رہنا چاہیے جہاں بھی ہم جائیں جس سے بھی ہم ملیں گے خدا کے بارے میں ان سے بات کرنا چاہیے اٹھتے وقت بڑھتے وقت لیٹتے وقت ہم ہمیشہ ہمارے دل و دماغ میں خدا کے باتیں لانا چاہیے اگر ہم ہمارے دل و دماغ کو دنیا داری کے باتیں میں لگا دیں گے تو ہم یہ ثابت کریں گے کہ ہم روحانی جوش میں بھرے ہوئے نہیں ہیں اور آخری بات یہاں پولوس جو بولتے ہیں وہ یہ ہے کہ خداون کی خدمت کرتے رہو پیارے بھائی اور بہن خدا ہم کو چنا سب سے پلے نجات دینے کے لئے خدا یسو مسیح کے ذریعے سے ہمارے گناہ معاف کرا اور ہم کو نجات دیا دوسری بات یہ کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی خدمت گزاری کرنا اب خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ خدا الگ لوگوں کو الگ خدمت گزاری دیا ہے کسی کو پڑھانے کی خدمت گزاری دیا ہے کسی کو پیغام دینے کی خدمت گزاری دیا ہے یعنی کہ ترہ ترہ کی خدمت گزاری دیا ہے ہمارا کام یہ ہے کہ جو بھی خدمت گزاری خدا ہمارے ہاتھوں میں سوپا ہے وہ خدمت گزاری دل جان سے کرنا چاہیے خدمت گزاری سے پچھے ہٹنا نہیں چاہیے جب تک ہم یہ زمین پہ زندہ ہیں جب تک ہم خدا کی خدمت گزاری میں مشغول رہنا چاہیے اب ہم آیت بارہ سے چودہ پڑھیں گے ذرہ غور سے سنو امید میں خوش مسئبت میں سابر دعا مانگنے میں مشغول رہو مخدسوں کی احتیاجیں رفع کرو مسافر پروری میں لگے رہو جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے واسطے برکت چاہو برکت چاہو لانت نہ کرو تو یہاں پولس بتاتے ہیں کہ ہم امید میں خوش رہنا یہ چیز ایمان رکھنے والوں کے زندگی میں ایک بہت بڑا حصہ ہونا چاہیے ایمان رکھنے والے کے زندگی میں جو حالت رہیں گے اس حالتوں کے وجہ سے اس کے زندگی میں خوشی پیدا ہونا مشکل کی بات ہے لیکن ایمان رکھنے والا ہمیشہ اپنے آنے والے زندگی کو دیکھتا ہے اور اپنے امید میں اپنی آنکھ وہ حالت پہ لاتا ہے حالتوں میں ہماری زندگی نئے گزارنا بلکہ ہماری آنکھ ہمیشہ ہمارے آنے والے زندگی پہ ہونا چاہئے جب ہم ہماری آنکھ آنے والے زندگی پہ رکھیں گے تو دنیا کے حالت کی ہم پرواہ نہیں کریں گے دوسری بات جو پولوسیاں بولتے ہیں وہ ہے مسئبت میں سابر یعنی کہ یہ پکی بات ہے کہ ہمارے زندگی میں مسئبتیں پیدا ہوں گی وہ بھی بار بار انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ جب انسان مسئبتوں سے گزرتا ہے تو اس کے زندگی سے سبر اٹھ جاتا ہے یہ عام بات ہے انسان مسئبت سہنانے چاہتا مگر یہاں خدا کی تعلیم ہم کو صاف صاف یہ بتاتی ہے کہ ہم مسئبتوں میں سبر کرنا بڑی مشکل کی بات ہے مگر ناممکن کی بات نہیں ہے یہ اس لئے کہ ایمان رکھنے والے کے ساتھ یسو مسیح ہیں وہ بھی تھوڑی دھیر کے لئے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لئے اگر ہم اپنے آپ کو پوری طریق سے مسیح کے حوالے کریں گے تو یہ پکی بات ہے کہ مسیح ہم کو مسئبتیں سہنے کے لئے سبر دیں گے شرط یہ ہے کہ ہم پوری طریق سے اپنے آپ کو یسو مسیح کے حوالے کرنا پولوس یہ بات ایمان رکھتے والوں کو لکھ رہے ہیں انہوں یہ بات وہ لوگوں کو نئے لکھ رہے ہیں جو یسو مسیح پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں مسیح میں سبر کرنا ایمان نہیں رکھنے والوں کے لئے ناممکن کی بات ہے یہ پولوس کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم یہ بولتے ہیں کہ ہم یسو مسیح پہ ایمان رکھتے ہیں تو ہم مسیح بطوں کے وقت سبر بھی کرنا چاہئے اس کے بعد اور ایک بات جو یہاں پولوس بوتے ہیں وہ دعا کے بارے میں بتاتے ہیں انہوں بتاتے ہیں کہ ہم دعا میں مشغول رہنا چاہئے ایمان رکھنے والے یہ حصے میں بلکل کمزور ہیں دعا میں مشغول رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہئے صبح کی دعا کسی حالت میں ہونی چاہئے پیارے بھائی اور بہن آپ کتنی دیر صبح کے وقت دعا میں بڑھتے ہیں اس کے علاوہ چلتے پھرتے وقت گاڑی چلاتے وقت بس میں بڑھتے وقت ہمیشہ دعا میں رہنا چاہئے ہم کو لمبے لمبے دعا کرنے کی ضرورت نہیں خدا کے سامنے بس ایک دو باتیں کرنا کافی ہے تھوڑی در کے لئے آپ کا بھائی یا آپ کا رستہ دار یا آپ کا دوست یا آپ کے کلیسیہ کا کوئی شخص بیمار ہے تو آپ خدا سے اتنا بول سکتے کہ خدا اپنے شفا کا ہاتھ بڑھا کے اس کو جنگ آئی دے دے اتنا بولنا بھی خدا کے لئے کافی ہے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے چھوٹے چھوٹے دعایاں آپ چلتے پھرتے کر سکتے ہیں دعا میں مشغور رہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو ہمیشہ یاد کرتے رہنا یہ ہوگا یا اور ایک بات جو پولوس بولتے ہیں وہ ہے مخدسوں کے احتیاج رفع کرو مسافر پروری میں لگے رہو پیارے بھار بہن مخدسوں کے بارے میں خیال کرنا ہمارے زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہونا چاہیے یہ حصے خدا پرستوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں میرے بھائی جو خدا کی خدمت گزاری کر رہا ہے کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہم اس کا خیال کرنا چاہیے بلکل خیال کرنا چاہیے آج آپ اپنے اپنے دلوں کو جانچ نہ ہیں آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ واقعی میں خدا پرستوں کا خیال کر رہی مخدس لوگوں خدا کی خدمت گزاری میں مصروف ہیں ان لوگوں نوکری تو نہیں کر سکتے تو جب نوکری نہیں کر سکتے تو ان کے کھانے پینے کا خرچہ کیسا نکلنا ان کے رہنسین کا خرچہ کیسا نکلنا ان کے روز مرہ کے زندگی کا خرچہ کیسا نکلنا پیارے بھائی اور بہن مخدس کی دیکھ رکھ کرنے کے خدا ہمارے کندوں پہ ذمہ داری دیا ہے اور یہ ذمہ داری ہم دل و جان سے کرنا چاہئے یہ ہوگا پولس رسول اس کے بعد ایک اور ایک زبردست بات کرتے ہیں اور انہوں بولتے ہیں جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے واسطے برکت چاہو برکت چاہو لانت نہ کرو تو سب سے پہلے ہم یہ بات ضرور جانا کہ ہم ستائے جانے سے بچ نہیں سکتے جب تک ہم یہ دنیا میں رہیں گے ہم ستائے جائیں گے اور سب سے بڑی کمزوری انسان کی کیا ہے جب کوئی اسے ستاتا ہے تو سب سے نکلتی ہے جو انسان ستاتا ہے اس کو کوستے ہیں مگر یہاں خدا کا کلام ہم کو صاف صاف بتاتا ہے کہ جو ہم کو ستاتا ہے اس کو کوستنے کے بجائے اس کے لئے برکت مانگنا چاہئے بڑی مشکل کی تو بات ہے مگر میں پھر سے بولنا چاہوں گا کہ ناممکن کی بات نہیں اگر ہم اپنی آپ کو پوری ترخص سے مسیح کے حوالے کریں تو اب ہم آیت پندرہ اور سولہ پڑھیں گے یہاں پولس بولتے ہیں خوشی کرنے والوں کے ساتھ خوشی کرو رونے والوں کے ساتھ رو آپس میں یک دل رہو اونچے اونچے خیال نہ باندھو بلکہ ادنا لوگوں کی طرف متوجہ ہو اپنے آپ کو اخل مندھ نہ سمجھو تو پولس بولتے ہیں خوشی کرنے والوں کے ساتھ خوشی کرو پیارے بھائی اور بہن دنیا کا دستور ہے ہسو اور دنیا آپ کے ساتھ ہسیں گی اور رو اور آپ اکیلے روتے رہنگے کیونکہ دنیا آپ تم ہسو اور ہم تمہارے ساتھ ہسیں گے تم رو لیکن ہم نہیں رو بلکہ ہستے رہنگے مگر ایک سچ ایمان رکھنے والے کے ساتھ ایسا نہیں ہے یسو مسیح پی ایمان رکھتے ہوئے ہمارا کام یہ ہے جو خوشی مناتا ہے اس کے ساتھ خوشی منانا اور جو روتا ہے اس کے ساتھ رونا آگے پولس بولتے ہیں آپس میں یک دل رہو یہاں پولس کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ سارے ایمان رکھنے والے یسو مسیح کے اخل کے ساتھ چلنا چاہئے ایمان رکھنے والا اپنے ساتھی کے ساتھ اس کے جذباتی زندگی میں شامل ہو جانا چاہئے اور میں سمجھ ہوں کہ اگر ایمان رکھنے والے ایک دوستوں کے جذباتی زندگی میں شامل ہو جائیں تو یہ ایک زبردست بات رہیں یہ ہوگا آگے پولس بولتے ہیں اونچے اونچے خیال نہ باندھو بلکہ ادنا لوگوں کی طرف متوجہ ہو پیارے دوست ادنا لوگوں کے ساتھ میل جھول کرنے کے لئے ڈردانے چاہئے پولس فلیپیوں کے کلیسیہ کو بولتے ہیں ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسو کا بھی تھا اب سوال یہ پتہ ہوتا ہے کہ مسیح کا مزاج کش سے قسم کا مزاج تھا مسیح کا مزاج حلیم تھا یہ ہوگا آگے پولس بولتے ہیں اپنے آپ کو اخل مند نہ سمجھو دوسرے الفاظوں میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ دار آدمی مت سمجھو کئی لوگ جو مسیح میں ایمان رکھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ان لگا روحانی طور سے بھوتیچ آگے ہیں مگر سچائی یہ چھے کہ ان لگا روحانی طور سے آگے نہیں سلیمان جن کو خدا کے طرف سے اخل اور سمجھ ملی تھی بولتے ہیں جہاں امثال کی کتاب باب چھے بیس اور آیت بارہ میں لکھا ہے کیا تو اس کو جو اپنی نظر میں دانا ہے دیکھتا ہے اس کے مقابلے میں احمق سے زیادہ امید ہے اب ہم آیت سترہ کسی سے بدی نہ کرو جو باتیں سب لوگوں کے نزدیک اچھی ہیں ان کی تدبیر کرو جہاں تک ہو سکے تم اپنی طرف سے سب آدمیوں کے ساتھ مل ملا رکھو تو یہاں پولوس بولتے ہیں بدی کے یوز کسی سے بدی نہ کرو تو یہاں پولوس یہ بتانا چاہرہ ہیں کہ ایک ایمان رکھنے والا دنیا کے ہاتھوں میں بدی امید کر سکتا ہے لیکن پولوس یہ بتانا چاہرہ کہ اگر دنیا والے ہمارے خلاف بدی کرتے ہیں تو ایمان رکھنے والے ان لوگوں کے ساتھ یعنی ان لوگوں سے بدلہ نہیں لینا چاہیے یہ ہوگا آگے پولوس بوتے ہیں جو آپ سونچ سکتے کہ اگر ایک ایمان رکھنے والا بیمان رہنگا تو مسیح کو یہ بات کی کتنی نئی تکلیف پہنچیں گی آگے پولوس بولتے ہیں جہاں تک ہو سکے تم اپنی طرف سے سب آدمیوں کے ساتھ میل ملاب رکھو یہ ایک زبردست بات ہے کیونکہ کئی لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ نہیں جم سکتے اور ان لگا آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جم آنے سکتے اب ہم آیت انیس سے ایک قیس پڑھیں گے اے عزیزو اپنا انتخام نہ لو بلکی غزب کو موقع دو کیونکہ یہ لکھا ہے کہ خداون کہتا ہے انتخام لینا میرا کام ہے بدلہ میں ہی دوں گا بلکی اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلا اگر پیاسا ہو تو اسے پانی پیلا کیونکہ ایسا کرنے سے تو اس کے سر پر آگ کے انگاروں کا ڈھیر لگائے گا بدی سے مغلوب نہ ہو بلکی نیکی کے زگی سے بدی پر غالب ہو آتے سو وقت غور کریں خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے یسو مسیح کے نام سے آمین موسیقی